بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد فیاض کو اس کا جہاز واپس کیا جائے اس حوالے سے پاک بطن پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم فیاض کے ٹیلنڈ کی قدر کرتے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ جہاز کو فیاض کی حفاظت کے لیے قبضے میں لیا گیا تھا ہم نے ذابدے کے مطابق کاروائی کی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جہاز پولیس اسٹیشن میں کھڑا رہ جائے گا قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد فیاض کو جہاز واپس کر دیا جائے گا ترجمان پولیس نے مزید کہا کہ ہم نے فیاض پر کوئی تشدد نہیں کیا جبکہ دوسری جانب جہاز بنانے والا پاک بطن کا ہنر مند نوجوان فیاض تیارہ پولیس کی تحویل میں ہونے پر تاحال پریشان ہے فیاض کا کہنا ہے کہ پولیس نے میرا جہاز پرزے پرزے کر کے ٹرالی پر رکھا تھا میں جہاز کی حوالگی کے لیے پولیس اسٹیشن بھی گیا تھا لیکن میرے ساتھ کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا فیاض نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ جہاز کا نہ تو کوئی انجن نمبر ہے نہ چیسی نمبر ہے اس کی کوئی ریجسٹریشن بھی نہیں ہوئی تو ہم یہ تیارہ آپ کو کیسے واپس کر دیں یہ یہیں پڑھا رہے گا اور گل سڑ جائے گا اس حوالے سے میڈیا نے ایسے چوتھانہ سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا اس حوالے سے اکارا کے سماجی رہنمہ ڈاکٹر افتخار نے فیاض کے ساتھ ہونے والے سلوک کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ فیاض کو تیارہ بنانے پر جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا یاد رہے کہ پاک پتن میں محنت کش نوجوان کو چھوٹا تیارہ بنانا اس وقت مہنگا پڑ گیا جب یکم اپریل کو فیاض تیارہ اڑانے کے لیے گھر سے نکلا پولیس نے نہ صرف محمد فیاض کو گریفتار کر لیا تھا بلکہ اس کا جہاز بھی قبضے میں لے کر اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا تھا واضح رہے کہ گزشتہ روز محمد فیاض نے آرمی چیف سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ آرمی چیف میرا جہاز واپس دلوائیں